ایسا علیہ السلام اللہ کے حکم سے بیمار پر ہاتھ پھر پھر وہ شفایہ ہو جاتا ہے یہ واقعات میں کیوں مہین کر رہا ہوں آپ کے سامنے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں سوشل ورک معمولی چیز نہیں ہے اس کو بہت امپورنٹ دے اس کو بہت سیریس لے مزاق نہیں ہے یہ کام ہے اس امت کا اس کی سخت ضرورت ہے جتنا حکم دیا گیا اتنا تو نہیں ہو رہا ہے کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ لیکن اور کرنے کی سخت یاد رکھیے ہمیں ضرورت ہے یاد رکھیے صحیح مسلم کی روایت ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا جس کسی مسلمان نے کسی مسلمان کی دنیا کی تکلیفوں میں اس کی تکلیف کو دور کیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کو دور کرنے گا سبحان اللہ جس کسی نے دنیا میں کسی مسلمان کی تکلیف کو اس سے دور کیا اللہ رب العزت خیامت کے روز اس کی ایک تکلیف دور کرنے گا اب دیکھئے کہ تکلیف دور کیجئے ایک تکلیف دور کروائیے اور یہاں کیچر وہاں اپنی کروائیے سبحان اللہ اب یہ مسئلہ تو کیا ہے معلوم میں حقیقت میں بیان کروں تو ہم خود کئی لوگوں کے لئے تکلیف بنے ہوئے دور کرنا تو ایک سیکنڈری کیسے ہم تو وہ ہو کہ ہماری موجودگی لوگوں کا حساس دے کہ اب تو ریلاکس ہونا اس لئے کہ یہ لوگ آگئے تکلیف دیتے نہیں تکلیف دور کرنے والے لگ کیونکہ آخرت میں اس کا بدلہ بھی ملتا ہم پھر آگے فرمار کہا اور جس شخص کو تنگ دستی ٹھیک ہے تنگ دست پر آسانی کریں تنگ دست انسانیں پیسانی آسانی کریں تو تو اسی قدر دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی کی جائیں گی اسی قدر دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی کی جائیں گی جو تنگ دستی کی مدد کرتا ہے اسی طرح جو ہے بحقی کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہا ابودعود میں بھی روایت آتی ہے بحقی کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہا اپنے کمزوروں کے ذریعے طلب کرو کیونکہ تمہاری مدد اور رسط تمہارے کمزوروں کے ذریعے دیا جاتا ہے اپنے کمزوروں کے ذریعے طلب کرو اس لیے کہ تمہیں رسط اور مدد کمزوروں کے ذریعے دیا ہے کمزوروں کے ذریعے طلب کا مطلب کیا ہے انہوں کو ان کی مدد کرو کمزور کون ہوتا ہے اس فسائیٹی کا تفصیلات مجھے دینے کی ضرورت نہیں معذور مسکین یتیم مسافر بھوکا بیوہ متلقہ عورت کسی گھر میں مرد کمانے والا نہ ہو یہ کیا ہے کمزور ہے فتح تو اللہ کے رسط پر کمزور کی مدد کرو ان کے وجہ سے تمہیں رزق بھی دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد بھی کی جاتا ہے سمجھ رہے بات تو کمزور کی مدد کرنا بڑی اہم چیز ہے آئیے بخاری کے روایت ہیں ابو ذریعہ غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں حدیث کا الفاظ سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا کہ کونسا عمل افضل ہے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا اور اس کے راستے میں کوشش کرنا یہ افضل عمل ہے پھر کہا گیا کونسا غلام آزاد کرنا افضل ہے تو کہا وہ غلام جو اپنے مالکوں کے نزدی قیمتی ہو اس کو آزاد کرنا افضل ہے پھر پوچھا گیا اگر میں ایسا نہ کر سکو تو کیا کروں تو فرمایا کسی کاریگر کی مدد کر دیا کرو یا کسی کو ہنر سکا دیا کرو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اللہ کو بسانی عمل پھر میں نے عرض کیا اگر میں یہ بھی نہ کر سکو تو کیا کروں تو فرمایا لوگوں کو اپنے شرط سے محفوظ رکھو یہ بھی تمہارے لکھا تو کسی کاریگر کی مدد کرنا ہے یا کسی کو ہنر سکانا یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے ایسی طرح صوفیان بن اعیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مسلمان بھی درخت اگائے یا کھیتی باری کریں اور اس میں سے انسان چرن پر جو بھی فائدہ اٹھاتا ہے اس کو اس کا عجر دیا جاتا ہے یہاں تک کہ فرمایا اگر اس میں سے چوری بھی ہو جاتا ہے اس چوری کا بھی عجر اس کے نام عمال میں صدقے کی شکل میں لکھا جاتا ہے کہ اس نے صدقہ دیا دیکھیں جھاڑ لگانے کا فائدہ آگیا اسی طرح جابر رضی اللہ عنہ فرمادہ کہتے ہیں یہ سلسلت اللہ حدیس صحیح کی روایت ہے آپ نے فرمایا جس نے بنجر زمین کو آباد کیا اسے عجر ملیں گا اس پہ جتنے لوگ روزی کمائیں گے جس نے بنجر زمین کو آباد کیا اس پہ جتنے لوگ کمائیں گے اتنے لوگوں کی کمائی کا عجر اس آدمی کو ملیں گا جس نے بنجر زمین کو آباد کیا عامزوان نے کہیے انڈسٹریل دال دیا کسی ایریا کو ڈیولپ کر دیا جتنا بزنس اس پہ ہوں گا جتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اس آدمی کو عجل ملیں گا جس نے یہ کام کیا تو یاد رکھئے تو سوشل ورگ معمولی چیز نہیں یاد رکھئے آئیے اسی طرح سنیں آپ سن کیا فرماتے ہیں بخاری کی رویاتیں فرمایا جو شخص بیواؤں اور مہتاجوں کی کیفالت کرتا ہے جو شخص بیواؤں کی اور مہتاجوں کی کیفالت سمجھتے ہیں جو خاتون کا شہر انتخال کر جائے بیواؤں کی اور مہتاجوں کی کیفالت سمجھتے ہیں ان کو خرچ کرنا کھلانا پھرانے کی ذمہ داری لے رہا ہے کہ کوشش کریں اس کا ثواب اتنا ہے جیسے کوئی اللہ کی راہ میں کوشش کرے جہاد کر رہا ہو اور رات بھر نماز اور دن بھر روزے رکھ رہا ہو اچھا کیا فرما کیفالت کی کوشش کرے مطلب خود کرے بھی نہیں میرے پاس نہیں ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں ان کے لئے تو اتنا مل جا رہا کرنے والے کا کیا ہو تو اللہ جانتا ہے کوشش کرنے والے کا جو اتنا زیادہ ہے بیواؤں کی اور مسکینوں کی کفالت کرنا غریبوں کی کی کوشش کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے رات بھر نماز پڑا دن بھر روزے رکھے اتنا آج رہ سبحان اللہ آئیے آگے بڑھتے ہیں سوشل سرویس کے اسلام میں کیا ہمیت ہے ایک اور حدیث سنیے بخاری کی رواتیں ایک شخص راستے سے چل رہا تھا اس نے دیکھا راستے میں ایک ایسی تہنی پڑی ہے جس پر کاٹے لگے ہوئے راستے پر ایک ایسی تہنی پڑی ہے جس پر کاٹے لگے ہوئے اس نے اس تہنی کو اٹھا کر بازو کر دیا اس لیے کہ انسانوں کو تکلیف دے سکتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کے عمل کی قدر کی اس کی مغفرت کر دی اللہ تعالی نے اس کی عمل کی قدر کی اور اس کی مغفرت کر دی صرف راستے سے تہنی ہٹانے والے کی کتنی بڑی بات ہے نا آپ راستے سے چل رہے ہیں تہنی آگئی پتھر آ گیا لیکن آپ کیا بولتے ہیں میں کیوں ہٹ آؤں جس نے دالا اس کا کام دانا جس نے دالا اس کا کام اس نے کر دیا غلط تم کو یہ چاہیے تو تمہارے لیے آفر یہ اگر ایسا کوئی آفر نکالے کہ جس آدمی نے غلط کام کیا اگر تم صحیح کر دو تم کو اس سے ڈبل ملیں گا تو کونس آدمی پھر اس آفر کو نہیں خبول کریں گا بتائیے بتائیے تم ایک چیز کو خراب کرو اس کے بدلے دو اچھی لے جاؤ ہمارے پاس سے خون یہ آفر کو خبول نہیں کریں گا لیکن ہم کیا بولتے نہیں اس نے کیا ہوں گا اس نے چھوڑا ہوں گا آپ نہیں سمجھتے اس کی کیا فائد ہے حسن اور اس کے نقصانات کیا ہوں سکتے ہیں آپ کی گاڑی راستے میں پنکچر ہو گئے آپ نے گاڑی کو پتھر لگا دیا کہ بھائی دو دہل نہیں جا رہا گاڑی تو بنائیں گاڑی لے کے چلے گے پتھر تو راستے نہیں پڑا رہا دوسرا آدمی آیا اس کا ٹینگ نیچے لگیا آئیل ٹائنگ پھڑ گیا بیچارے کا سفر خراب وقت خراب پیسے خراب آپ بیو بچوں کے ساتھ ہوں گا رات کا وقت ہوں مصیبت میں پریشاہ یہ پتھر ہٹا دینا کاٹا ہٹا دینا لکڑی ہٹا دینا بہت معمولی دیکھتا ہے سواب کیا ہے ہم میں گاڑی پہ جا رہا ہوں ہائیوے پہ ہوں لیکن میں دور جا کے گائی روک سکتا ہوں یوٹن کی فیسیلیٹی تو مڑ کر آ سکتا ہوں پتھر کو اٹھا کر بازو کر کے جا سکتا ہوں چونکہ اگر اللہ نے ہو سکتا اسے ایک پتھر سے میری مغفرت کر دی تو کیا بات ہے چونکہ اس کی تو ایک کاٹے دار لگڑی ہٹانے سے ہو گئی اللہ رب العزت کی مغفرت تلاش رہی ہے جھونڈ رہی ہے کہ تم کیا کرتے ہو مسئلہ ابن آدم کا انسان کا ہے وہ کچھ کرنا نہیں چاہتا ہے بڑی بات ہے بڑی بات سمجھایا تو اللہ نے خدر کی اللہ بڑا خدردان ہے اپنے بندوں کا ایدر کی آئیے آگے بڑھتے ہیں اور یہ سالے سوزر سرویس اس کی باتیں آ رہی خدمت پر خلقی باتیں چاہتے ہیں اس کے اندر آئیے ایک حدیث سنیے بغر سنیے سلسلت الحدیث السحیہ کی روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی المحس کے رابیو فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کوشن کیا سوال کیا اللہ کے رسول کون سے لوگ اللہ تعالی کو سب سے زیادہ یا زیادہ محبوب ہے اور کون سے آمال اللہ کو زیادہ پسند ہے کون سے لوگ اللہ کو اچھے لگتے ہیں اور کون سے آمال اللہ کو اچھے لگتے ہیں دو باتیں پوچھیں اب سنیے کون سے آمال اللہ کو اچھے لگتے ہیں ان سے لوگ اللہ کو اچھے لگتے ہیں کون سے عامل لگتے ہیں تو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ آپ نے فرمایا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے پسندیدہ ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدے مند ہو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو زیادہ پسند کرتا ہے جو لوگوں کو زیادہ فائدہ دیتے ہو سروس تو ہیومینیٹی یہی تو میں نے بولا تشروع میں تو زیادہ پسند کرتا ہے جو آدمی دوسروں کے لیے زیادہ فائدے مند ہوتا ہے نفع بخش ہوتا ہے آگے فرمایا اور کہا فائدے مند ہو اور اللہ کو سب سے زیادہ پسند دیدہ یہ کام ہے کون کون سے کام سنی آدمی کون سا پسندے بات آگئی کام کون سے پسندے سنی یہ کام ہے مسلمان کا اپنے بھائی کو خوش کرنا مسلمان کا اپنے بھائی کو خوش کرنا ٹھیک ہے دوسرا اس کی تکلیف کو دور کرنا پسند ہے اللہ تیسرا اس کا خرض ادا کر دینا اسے کھانا کھلانا ٹھیک ہے اور آپ نے فرمایا مجھے کسی بھائی کی ضرورت پورا کرنا مجھے کسی بھائی کی ضرورت پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اتنا زیادہ پسند ہے کہ مسجد نبی میں ایک ماہ کے اعتقاف سے زیادہ محیس عمل کو پسند کرتا ہوں کسی کے کام کے لیے جانا مجھے اتنا پسند ہے آپ نے فرما رہے ہیں کہ مسجد نبی میں ایک مہنی کے اعتقاف سے زیادہ میں پسند کرتا ہوں کہ کسی کی مدد کرنے کے لیے میں اس کے ساتھ نکلوں مطلب اللہ کی پسند کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا پسند تھا وہ بھی باتیں آ رہی ہیں پھر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اعتقاف کے زیادہ پسند ہے جس نے اپنے غصے کو روک لیا اللہ اس کی خانیوں پر روز خیامت پردہ ڈالیں گا ٹھیک ہے اور اس کے دل کو امید سے بھر دیں گا روز خیامت جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا اللہ تعالیٰ اس کو اس دن ثابت خدم رکھیں گا روز خیامت ثابت خدم رکھیں گا جس دن خدم جو ہے دگمگا رہیں گے انسان کے اور جو ہے بدخلقی آمال کو ایسے تباہ کرتی ہے جس طرح سے شہد کو سرکہ خراب کر دیتا ہے تو بدخلقی برے آمال سے بچنا چاہیے اس حدیث میں بھی دیکھئے کتنے سارے آمال جو سوشل ورک ہے وہ جو ہے بتائے گئے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں قرآن میں جتنے سوشل ورک اور حدیث میں جتنے سوشل ورک آئے یہ بغیر ڈسکرمنیشن کے کاسٹ کریڈ ریلیجن کے مرد ہے یا عورت ہے مسلم ہے یا غیر مسلم ہے بغیر ڈیفرنسیشن کے یہ تمام کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے یاد رکھی کوئی اس میں ڈیفرنس نہیں یاد رکھی قرآن نے ویسے بہت سارے آمال بتایا اس میں سے دس سے بارہ میں آمال آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر سرسر ایک لسٹ رکھوں گا اور کیا کیا کر سکتے ہیں یہ تو وہی جو قرآن نے بتایا کیا کیا میں اور آپ سوشل ورک میں کر سکتے ہیں وہ دیکھیں گے پہلا قرآن نے جس چیز کو بار بار وہ کیا ہوئے کھانا کھلانا کھانا کھلانا بہت زور دیا بہت زور دیا ہم کھلاتے ہیں ویسے لیکن خاص لوگوں کھلاتے ہیں غریبوں کا حق تو بہت کم ہے اس لیے غریب آ جائیں گے تو دعوت خراب ہو جائیں گی اسے کپڑے برابر نہیں ہوں گے اس کا سٹیٹس برابر نہیں ہوں گا انسان کا انسان کا سٹیٹس صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر اس کے علاوہ کوئی سٹیٹس نہیں آگے میں کمی اگزامپل دیتا ہوں آپ کو بات سمجھنے کے لیے سے اگر 2000 روپیز کا اگر نوٹ ہے اگر بغیر فول کیا ہوئے بلکل پلین کڑک نوٹ ہے اس کی کتنی ویلیو مارکٹ میں جب اس کو لے آگے آپ خرچ کریں گے تو کتنے پیسے ملیں گے کتنی کی چیز ملیں گے اس کی وقت میں 2000 کی ملیں گے اچھا اس کو میں نے ون فول کر دیا مطلب ایک بل آگیا اس میں اب اگر نکال کے دوں گا بھی تو پروڈک جو پرچیس کروں کتنے روپیز آگے گا 2000 ویلیو چینج ہوئے 4 فول ہو جائے 4 فول ہو جائے تو خرچ کروں نکال کے تو ویلیو اتنی اچھا 8 فول ہو جائے مطلب اگر یوں یوں پلٹا کے بھی کچھ لوگ ایسے پلٹا تھے 300 لیڈیز کی پرس میں دیکھیں نوٹیں 4 فول نہیں 8 فول رہتی 2000 اچھا نوٹ گر جائے آپ کے ہاتھ سے اور پھر آپ اٹھا لیں تو بھی ویلیو کتنی ہے اس کی 2000 اگر آپ دے سامنے بھی گر جائے کسی تو اٹھا کے دے تو بھی ویلیو اس کی چینج ہوں گی نہیں ہوں گی اچھا پانی میں بھیگ جائے پھر سکا کر اس کو استعمال کرے تو بھی ویلیو کتنی ہوں گی 2000 ہوں گی تو انسان کے حالت بدل سکتے ہیں اس کی ویلیو نہیں بدلتی ہے کبھی انسان کے حالت بدل سکتے ہیں امیر غریب لنگڑا لولا معذور مہتاج کمزور طاقتور حالت بدل سکتے ہیں اس کی ویلیو سیم ہیں ویلیو نہیں بدلتی ہوں میں نہیں دیکھیں تو کوئی غریب ہونے کے وجہ سے آپ کی دعوت میں نائے نہیں ہو سکتا ہے یہ فرق مت کیجئے یہ فرق مت کیجئے ٹھیک ہے کھلائیے کھلائیے کھلانے کے نظم خائم کیجئے دوسرا لباس کا پہنانا کپڑے پہنانے خورانے بار بار ہکم کپڑے پہناؤ ننگیوں کپڑے پہناؤ بھوکیوں کھانا کھلاو بار بار اس کا حکم خوران میں بھی آیا ہے حدیث میں بھی اس کا حکم بلتا ہے تیسرا غلام یا لانڈی کو آزاد کرنا ابھی بہرحال ستم نہیں ہے غلامی کا لیکن جب تھا اس کا بار بار حکم آیا ہے چوتھا ہم دیکھتے یتیموں پر شفقت رحم نرمی ان کے مال کی حفاظت ان کے اچھا سلوک حدیث میں فرما گیا جو یتیم کے اچھا سلوک کرے گا جنت میں میں ساتھ ایسا ہوں گا خریب ہوں گا سمجھ رہا یتیموں کو کیا مخام ہے نمان بن مشیر رضی اللہ عنہ فرماتے میں چھوٹا تھا یتیم ہو گیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آیا اور کہا نمان کیا تو نماز کو نہیں چلوں گے تو کہا عدگا مجھے کون لے جائیں گے عدگا باہر ہوتا تھا نا عدگا مدینے سے باہر ہوتا مجھے کون لے جائیں گا مطلع یتیم ہو والد نہیں تو کہا چلو میں لے جاؤں گا آپ نے ان کو گھر لے گئے اپنی جو ہے جو ہے زوجہ سے کہا ہماری امہات مطلب ہماری جو ہے ماں میں سے ایک ماں سے کہا اس کو نہلاو دلاؤ اور اپنے کاندھے پر بٹھا کے لے گئے تو یتیموں کو یہ شرف حاصل ہوا کہ نبی کی کاندھے بیٹھے ہیں وہ بڑا حق ہے بڑا ان کا ہوا ہے یتیموں سے اچھا سلوک کریں اسی طرح پانچوا معذوروں کی خدمت کی بارے میں فران بار بار کہتا ہے معذوروں کی خدمت اب کیا بولیں خدمت اور کیا کریں ہوتا ہے کبھی آپ نے بھی دیکھا ہوں گا میرے راستے سے ایک معذور جا رہا ہے ٹرائے سائیکل پر جا رہا ہے سائیکل ہوتی نا ہاتھ سے بچا رہا تاخت لگا رہا ہے چلتا ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک چڑھاؤا چھوڑا سا اس کو پشپ کی ضرورت تھا دکھیے کی ضرورت ہے اب ہم کیسے کمنٹ دے دیکھے دور سے کھڑ دیکھ اورے یار پورے شہر میں پورے اتار رہتا تھا تو کتنا اچھا رہتا تھا اس کو ہے نا آرام سے اترتے جاتا تھا لیکن بے خوف آدمی واپس آتے وقت پورے چڑھاؤ رہتے تھے لیکن لوجک بھی ہے تو بے خوف آنا لوجک لیکن کمنٹ دے نا اتر کے نہیں اب ہمارے نوجوان جن کو باڈی بیلڈنگ کا شوق ہے وہ کیسا کرتے بہشرف دیکھ اس کے کتے بن گئے سائکل چلانے سے اس کی مجبوری نہیں سمجھتی ہیں مجبوری نہیں سمجھتی کہ وہ بیچارہ ہاتھ سے وہ کام کرتا جو پہروں سے ہوتے ہیں کتنی تاکھر لگتی ہے اللہ نے ہاتھوں کو اتنا تاکھت بڑھ نہیں بنا پہروں کے جتنا پہر کتنا بزن اٹھاتے ہیں پہر کیا آپ کو ایک ہڈی جو تھائی کی ہوتی ہے ایک ٹن مزن اٹھاتی مال ایک ٹن کا پریشر اٹھا سکتی ہے آدمی جب گرتا ایک ٹن کا پریشر لیتی ہے اور کریک ہونے کے بعد پھر جوڑ بھی جاتی ہے اللہ نے بنا ہاتھ بڑھ کمزور ہوتے اس کے پاس تو وہ سب ہوتا ہے لیکن کوئی اس کو دھکا دینے کو تیار نہیں ارے دے دی بھائیا تھوڑا سا اس کو آتی چاہتا ہے یاجرک ہیتے بار سے پتہ نہیں کیا اس کام دے گا راستے پہ کھڑے ہیں باریش ہو گئی باریش کا ہی موسم ہے ایک آدمی نے اپنا مال کھلا رکھ دیا گاڑی پہ بیچارہ مجبور ہوں گا پتہ نہیں کیا مجبوری اس کو لے آئی باریش میں ہی مال بیشنے اب ہم باریش کے دور کھڑ رہے ہیں اس کو سمجھا نہیں تک کہ تات پتری لے کے آنا اس کو سمجھا نہیں تک کہ چیز بھیگیں گے ارے میرے بھائی اوتر اس کی مدد کر اس کا سامان بچا سوکے میں لے جا اس نے مجبوری آئے ہوں گا اس کے بچے بھوکے ہوں گے اس کو پیسے وگے ضرورت ہوں گے اس لئے نکل گیا بچا نہیں سمجھتا ہے بنائیے مزاج بنائیے بنائیے اور انسان یاد رکھیے جتنا یاد رکھیے عاجز ہوتا ہے نا اللہ کے ندیگ اس کا اتنا زیادہ مقام ہوتا ہے اس بات کو آپ سمجھئے ٹھیک ہے تو معذروں کی خدمت کرنا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں انسانوں کی عموم خدمت کرنا جنرل سرویسس ٹو ہمینیٹی قرآن بار بار اس کا حکم دیتا ہے یاد رکھی ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے مظلوموں کی مدد کرنا مظلوموں کی مدد کرنے کا قرآن بار بار حکم دیتا ہے آپ جو بھی اس کی مدد کر سکے فزیکل کر سکتے مانیٹری پیسے سے کر سکتے مدد کیجئے ٹھیک ہے اسی طرح مخروض کا خرض اتارنا خرض میں جو دبے ہوئے ہوتے ہیں ایسا خرض جس کے بوجھ کے وجہ سے بہت سارے کام نہیں کر پاتے ان کا خرض اتارنا اسی طرح بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے انسانیت کے تعاون اور خیر کے تمام کام کرنا یاد رکھی یہ تمام چیزوں کا قرآن بار بار حکم دیتا ہے اب آئیے میں سرسری طور سے ون لائنر ایک ایک لائن میں کچھ ایسے رفائی کام سوشل ورک جو کرنا چاہیے اس کا تذکرہ کرتا ہوں ایسے بہت سارے میں چند کاؤن کرا رہا ہوں صرف یاد دھانی کے لئے کیا کہ کر سکتے ہوں سنیے ٹھیک ہے کسی کے جسمانی تکلیف پہنچنا یا روحانی اس کی مدد کرنا جسمانی یا روحانی تکلیف کے لئے اس کو مدد کرنا کسی کی مال میں آئے ہوئے مشکل مال کے تعلق سے آدمی مشکل نے پڑ گیا تو اس کی مدد کرنا اس کے لئے کوئی سسٹم بنائے ادارے بنائے کہ ایسے لوگوں کے مدد کرے پیسہ جمع کر کے اسی طرح جو ہے کسی کے پاس کوئی استعمال کی چیز نہ ہو تو فرام کرنے کی کوشش کرنا کبڑے ہو سکتے ہیں کھانا ہو سکتا ہے بنیادی سہولتوں کی چیزیں ہو سکتی ہیں اسی طرح تعلیم حاصل کرنے ایڈوکیشن کے اندر لوگوں کو مدد کرنا اسی طرح جو ہے کسی کا علاج کرنے میں سمجھ رہا ہے اس کا مڈیکیشن میں اس کا علاج کرانے کے لئے مدد کرنا اسی طرح جو ہے پیشہ ور اور تعلیم تعلیم ادارے خائم کرنا مطلب پروفیشنل سرویسز یا ایسے کوئی کورسز جس کو سیکھ کر لو کام کرے آگے اس کے لئے کوئی انسٹیوٹس وغیرہ اس طرح کی چیزیں بنانا اسی طرح جو ہے لکھنے اور پڑھنے کا نظم کرنا مطلب لوگ لٹریسی بڑے اس کے لئے کچھ کوشش کرنا ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے مریضوں کی تیمارداری کے لئے مطلب ہوتے ہیں غریب مریض تیمارداری کے لئے کوئی سسٹم بنانا اسی طرح جو ہے اسپطال خائم کرنا انسانوں اور جانوروں کے لئے یہ بھی بھر ہے لیکھ کام ہے اسی طرح جو ہے پاہج معذور لوگوں کی مدد کے لئے سسٹم گاڑیاں ٹرائی سائیکلز یا اس کے لئے ہلپ کرنے کے لئے سسٹم بنانا بے سہارا لوگوں کی کیفالت کے لئے جدکہ سہارا نہیں ہوتا ان کو راشن وغیرہ کا نظم کرنا اسی طرح جو ہے کسی کے مالی نقصان نہ ہو گل کے اس کی مدد کے لئے بھرحل کوشش کرنا اسی طرح جو ہے سالک کی حادثوں کے لئے کچھ تیاری کرنا اسی کوئی ٹیم منائیں گی بھر حادثہ ہو تو ہمارا ٹیم جائیں گی ان کا علاج کریں گی ماشاءاللہ میں نے کئی لوگ دیکھا جو گاؤں وغیرہ میں ہوتے ہیں جو ہائی ویز ہوتے ہیں ہاتھ سے ہوتے ہیں تو ڈاکٹرز کی ٹیم ہوتی ہے جو پس خبر آئی تو پہنچ جاتے ہیں مدد کے لئے گروپ بنا لیتے ہیں مدد کرنا اسی طرح جو ہے ڈوبتے ہوئے مال یا جو ہے جانوں کو بچانے کے لئے کام کرنا ریلیو پر بار آ جاتی ہے ہوتا ہے اس طرح اس میں کام کرنے کے لئے ایک سسٹم ٹیم بنانا کام کرنا اسی طرح یتیم بچوں کی کفالت ہے علاج کے لئے سسٹمز یتیم خانے ان کے علاج کے لئے سسٹمز بنانا اسی طرح بے گھر افراد کے لئے رہنے کے لئے کچھ ایسی پالیسیز یا سکیمز بنانا کیونکہ رہنے کا کچھ انتظام کیا جائے کم از کم ان کے قرائے میں کچھ حصدار ہم بنے سسٹم کرنا اسی طرح جو بے روزگار لوگوں کو روزگار کے لئے کوئی سسٹم بنانا انجیوز وغیرہ یہ کام کریں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مسافروں کی مدد کے لئے گائیڈنس کے لئے ہیلپ کے لئے مسافر خانے ہو سکتے ہیں یا کچھ مدد کے لئے سسٹم بنانا یا کھانے کا نظم ہو سکتا ہے وہ کرنا اسی طرح مانگنے والوں کے لئے مدد کا سسٹم کی ان کی ہیلپ کی جاجب مانگتے ہیں بیماری کے روک تھام کے لئے کوئی سسٹم ایسا بنائے تیم بنائے کہ آورنس پھیلائے بارش آرہی ہے تو مچھر سے کیا ہو سکتا ہے فولہ موسم آرہ گرمی تو کیا ہو سکتا ہے اس کے لئے ایک سسٹم ہونا چاہیے اسی طرح سڑکوں اور گلیوں کو بنانے کا نظم بھی ہو گاؤں وغیرہ میں جہاں مشکل ہوتی ہے ہم لوگ فیزیکل محنت کر کے کچھ پیسہ لگا کے سسٹم کرے گی لوگوں کے لئے راستہ ہو اسی طرح شہر میں صاف سترائی کے لئے مہین چلانا کہ لوگ صاف سترائی صفائی کا خیال رکھیں اسی طرح بھوکوں کھانا کھلانے کے لئے کوئی سسٹم نظم ہو مہتاجوں کو لباس بنانے کے لئے کوئی سسٹم نظم ہو ناواقق لوگوں کو راستہ بنانے کے لئے کوئی سسٹم ہو اسی طرح انجان لوگوں کو دفتری کاموں مدد کرنا گورنمنٹ سکیم پولیسیز آتی ہے پبلک کو نہیں معلوم کیا اس کی مانورٹی کی اس کی مانگی کلاں کی یہ مسکین کے لئے معذور کے لئے یتیم کے لئے بچوں کے لئے بڑوں کے لئے بیواؤں کے لئے اس کا اویرنس کیمپین چلانا اس کو پھیلانا اس کے لئے سسٹم بنانا اپاہیج معذور افراد کو جو ہے ان کے لئے سسٹمز بنائیں ان کے لئے اعلاد کیا ان کو لگتا ہے ان کے لئے پرہ سسٹمز ہم بنا خائم کرے جن علاقوں میں پانی کا انتظام نہیں ہوتا ان علاقوں میں پانی کا انتظام کرنا اس کے لئے ایک ٹیم بنا سکتے پیسہ جمع کر کے کم کام کر سکتے سرائیہ ہوتلز ایسے بنائے جو غریب لوگوں کے رہنے کے لئے سسٹم ہو کتب خانے لائبرریز خائم کرنا جس سے نالج اور ایورنس پھلے ایڈوکیشن کی تعلق سے اسی طرح بچوں کو لکھنا پڑنا سکھانا بڑی عمر کے لوگوں کو لکھنا پڑنا سکھانے کا سسٹم بنانا ایجیٹ جو لوگ جاتے شرماتے ہیں ان کے لئے کوئی سسٹم ہو ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے انپل لوگوں کے لئے پڑھانے کا ایڈوکیشن کوئی سسٹم ہو عورتوں کے لئے ہونر سکھنے کے لئے کوئی صلائی وغیرہ بنائیں کے کوئی سسٹم ایسے ہم قائم کرے لوگوں کو ضروریات کی چیزیں پہنچانے کے لئے کوئی سسٹم خائم کر سکتے ہیں اسی طرح جو ہے جو جھوٹے مخدمات میں جو لوگ پھت جاتے ہیں ان کی ریاہی کے لئے بہرحال ہم کوشش کر سکتے ہیں اسی طرح جو لوگ مر جاتے ہیں اور کبھی کبھار ان کے تجیز اور تکفین کے لئے سسٹم نہیں ہوتا ہے اس کے لئے ہم انتظام کر سکتے ہیں کہ ان کے دفنانے کرنے کے لئے ایک سسٹم ہو اسی طرح خبرستان وغیرہ جن علاقوں میں نہیں تو خرید کر یا کوئی سسٹم منا کر کہ ہم خبرستان جگہ خرید کر دے لوگوں تاکہ لوگ اپنے مردوں کو دفن کر یہ کر سکتے ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں گم شداؤں کے یہ کوئی سسٹم ہو کی ایک ادارہ ہے جب بچے گم گئے تو لاکے چھوڑ دے وہاں سے اعلان ہوگا چیزیں گم جاتی ہیں تو اس کے لئے کوئی ادارے ہو جہاں لاکر دے دے تو وہاں اعلان کر کہ ان کا چین ہے سسٹم ہے وہ بہران پھیلاتے بات جس سے آدمی آکے اپنے سامان کو وہاں سے اٹھا سکتا ہے اس کے لئے بہرحال سسٹم بنانا اسی طرح اور بہت ساری ایسی چیزیں ہو سکتی یاد رکھئے کتنی کہوں بہرحال بہت زیادہ ہے میں اس کو گن نہیں سکتا ہوں ایک لیکچر کے اندر وہ تمام جو انسانیت کے لئے خیر کے ہوتے ہیں وہ تمام کام بہرحال ہم کو کرنا ہے